یہ آل انڈیا ریڈیو کے اردو سروس ہے ڈی آر ایم ایک ہزار اکتر موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر قدمت ہے پروگرام آہو اچھو سبھی ننے پیارے دوستوں کو نئیم بھائیہ کا پرخلوز آدھا اب ایک اور آہو اچھو پروگرام کا شمارہ لے کر آپ کے لئے آئے ہیں آپ کے نئیم بھائیہ اور آج ہم آپ کے لئے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں اور یہ تحفہ ہے آپ کے لئے عید کا تحفہ یعنی کہ آپ کی عیدی ننے دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ مہر رمضان مبارک اب بس الویدہ ہونے کو ہے اور ایدل فطر تیوہار کی بس آمد آمد ہے زور شور سے تیاریاں چل رہی ہیں اور بازاروں میں بڑی رونخ ہے بچے تو خاص طور پر تیوہاروں کو لے کر بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور نئے نئے کپڑے زیبتن کرتے ہیں سجے دھجے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور عید کے مبارک بات دیتے ہیں امی جان امدہ پکوان بناتی ہیں اور خاص طور پر میٹھی میٹھی سیوئیاں یعنی کہ شیرخ روما کیا کہنے اس کے اور اس کے راوہ کئی اور ذائقے دار لذیذ کھانے بنایا جاتے ہیں ہمارے موں میں تو دیکھے پانی آ رہا ہے ان سب کا نام لیتے ہوئے پیارے بچوں چلیے آپ کو پیشگی عید الفطر کی بہت بہت مبارک باد اور اب ہم آپ کو سنوا رہی ہیں ایک ڈراما یہ ڈراما مبنی ہے مونشی پریم چند کے افسانے ایدگاہ پر تو آئیے سنتے ہیں ڈراما ایدگاہ موسیقی 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 اب یہ زور زور سے چلا کیوں رہی ہو جمیلہ میں یہی ہوں کہاں جاؤں گی اممہ میں نا اید کی تیاری کرنے بازار جا رہی ہوں ٹھیک ہے سوچا اممہ اممینہ سے بھی پوچھ لوں روزے اور عبادات کا مہینہ بھی آخر گزر گیا سب کو اید کی خوشی ہے لیکن لیکن یہاں کیسی خوشی جمیلہ تم تو سب جانتی ہو سب تک دیر کی بات باپ زندہ ہوتے تو کندے پر اٹھا کر اید کا چاند دکھانے لے جاتے اب بولو لے جاتے کی نہیں ہاں اممہ ہامیت کی اممہ زندہ ہوتی اید کی خوشی تو جتے سخت ہو گئے ہیں تو تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے کوئی اپنے بیلوں کو ننا رہا ہے اممہ اید گہا یہاں سے دور ہے اور گاؤں کے لوگ ٹولی بنا کر جائیں گے اید گہ ہامیت کو اس کے دوستوں کے ساتھ ہی بھیجنا ہاں اید گہ سے لوٹ کر آنے میں آدھا دن تو گزری جاتا ہے نا ہم خیر میں تو یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم نے کچھ تو تیاری کی ہوگی نا مہ ہاں میری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤں مہ اب تمہیں کیا بتاؤں جمیلہ تیاری بھی پیسوں سے ہوتی ہے اور تم تو اس گھر کا حال جانتی ہو فہمیدہ کے کپڑے سے یہ آٹھانے ملے سمجھ رہی ہو نا آٹھانے آٹھانے سے کیا ہوتا ہے جمیلہ اس آٹھانے کو ایمان کی طرح بچاتی آئی تھی سوچا تھا عید کے موقع پر کام آئیں گے لیکن خاک کام آئیں گے گوالن کے پیسے چڑ گئے تھے تو دو آنے اس کو دینے پڑے حامد کے لئے روز دو پیسے کا دودھ لاتی ہوں اب تو ہی سوچ کر حلکان ہو رہی ہوں کہ عید جانے کے لئے حامد کو کیا پیسے دوں گے ہرے بین ماں باپ کا بچہ ہے نماز پڑھ کر بچے مٹھائی کھائیں گے کھلونیں خریدیں گے میلا بھی لگا ہوگا بچے چھتری چڑھیں گے اور بھی کھیل دیکھیں گے اور میرا حامد سکر ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہوگا جمیلہ اللہ پاک کو ایسا بے رحم نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے تو رونا آتا ہے حامد کے نصیب کو دیکھ کر امم اللہ اس کے نصیب کو بلند کرے گا چاند رات ہے بری باتیں مو سے نہ نکالوں ہاں تو میں کہہ رہی تھی امم کہ آج سارا گاؤں مہاجند کے پاس جا رہا ہے پیسوں کے لئے پیسوں کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی نا تم جاؤگی تو دو پیسے تمہیں ہی مل جائیں گے امم کہتے ہیں چودری خاسی ملی کے پاس تو خارون کا خزانہ رکھا ہے چاند رات کو وہ سب کی مدد کرتا ہے اے لو جمیلہ کی سنو ارے تو پھر سود کہاں سے واپس کروں گی سلائی کڑھائی میں اتنا کم پیسہ ملتا ہے کہ دو وقت کا پیٹ بھڑ سکوں اور مہاجند سود کے ماملے میں ایک نمبر کا جلات خیر یہ بات یہ جانے دو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ ننے حامد کو کل تین کوس پیدل چلنا ہوگا اممہ دوستوں کے ساتھ جائے گا کوئی نہ کوئی دوست کچھ نہ کچھ تو دلا ہی دے گا نا ہم اتنا پریشان مت ہو اللہ میں بھی تو تمہاری مشکلے جان رہے ہیں نا اب میں چلتی ہوں اممہ اب کسی بات کی ضرورت ہو تو حامد میاں کو بیز دینا ٹھیک ہے ارے 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 اممہ میں تو اید مبارکوں کہنا بھول ہی گئی اوہ اید مبارکوں اممہ ارے جمیلہ ابھی چاند ہونے کا اعلان تو سن لیتے ہیں پھر اید مبارک کہنا یہ بھی ٹھیک ہے کل ملنے آؤں گی تو اید مبارک کہوں گی اچھا اممہ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی 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 نکالا 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 بھئی اید کل ہی ہے جائیے حافظ صاحب محلے کی مسجد سے چاند کے دیکھے جانے کی تصدیق کر دیجئے جائیے 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 اید ہے اید ہے اید ہے اچھا اید ہے تو خریدو گے کیا محمود جو دل چاہے گا اور نوری تم میں میں تو نا دھیر سارے سامان لوں گی دھیر سارے میں تو اید کھا میں چاہ کر نماز کروں گا اور کھو کھاؤں گا یہ نا ایک نمبر کا خدمبر ہے یہ خدمبر کیا ہوتا ہے جو نا صرف کھانے کی بارے میں سوچتا ہے جیسے کی تم اچھا جیسے تم تو کھاتے ہی نہیں کھاؤں گی کیوں نہیں لیکن میں اور بھی بہت کچھ کرتی ہوں ارے ارے لڑو نہیں چاند رات کو نہیں لڑتے دادی اممہ کہتی ہے کہ چاند رات اچھی اچھی باتیں کرنی جائیں اچھا اب اچھی باتیں کیا کروں تم کو تو پتہ ہے نا کل میری گھر چوری ہوئی تھی چور سارے چاندی کے برطن لے گئے موسین تم چودری صاحب کے پاس کیوں نہیں گئے ان کے قبضے میں تو بڑے بڑے جنات ہیں جو چوروں کا پتہ بتا دیتے ہیں جمراتی کا بچھڑک ہو گیا تو چودری صاحب کے بتانے پر مل گیا اچھا سنا ہے ان کے پاس بہت دولت ہے جنات انہیں روپے دے کے جاتے ہیں ان کا خزانہ کبھی خالی ہی نہیں ہوتا دادی کہتی ہے کہ امی اللہ بیاء کے پاس جنت میں ہے اور ابو ہمارے پردیش سے پیسہ لانے گئے ہیں میں چودری صاحب سے کہتا ہوں میری امی ابو کو اپنے جنات سے کہہ کر ہمارے گھر بھیج دے حامید حامید کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں دادی اممہ انتظار کر رہی ہوں گی نا اندھیرا بھی ہو گیا اممہ اچھا میں چلتا ہوں حامید تو چلا گیا بیچاری کے پاس تو نئے کپڑے بھی نہیں ہیں ہاں اور کھلونہ لینے کے لیے پیسے بھی نہیں دیکھنا اید گاہ میں ہماری طرف للچائی نظروں سے دیکھے گا نہیں نہیں ایسا نہیں کہتے سمی کسی کا مزاگ نہیں اڑاتے سمجھے چلو اب ہم لوگ بھی گھر چلتے ہیں تیاری کرنی ہے چلو اید ہے نا اس کی تیاری گھر چلو موزید جلدی کرو محمود میاں جلدی تیار ہو کر بہار آؤ آتا ہوں امبو ارے بھائی سجاد صاحب کہاں دوڑے دوڑے جا رہے ہیں ارے درزی نے کپڑے تنگ سی دیئے میاں یہ سمیہ جلدی گھر پہنچائیے گا اید گاہ پہنچنے میں دیر ہو جائے گی اور میں صرف بہنوں کو بان کر آتا ہوں ابو بھائی تو کافلے کے ساتھ روانہ بھی ہو گئے بڑے آدمی ہیں خود تو تانگے پر گئے ہیں یہ چودری صاحب کہاں رہ گئے شیروانی کے بٹن لگوا رہے تھے بس پہنچنے ہی والے ہوں گے یہ امینہ موہ کا گھر ہے نا اور ان کا بیٹا حامید نصیب نصیب کی بات ہے آج اید کے دن بھی اس گھر میں کتنی ویرانی ہے حامید بیٹا ٹھیک سے جانا دوستوں کے ساتھ رہنا تین کوش جانا ہے سمجھ رہا ہے نا آج تیرے ابو تی تو ابو کیوں نہیں آیا ما بتایا تھا نا ابو دور گئے ہیں اور امی جنت سے مٹھائیاں لے کر کب آئیں گے امی سے کہنا اب آ جائیں مجھے مٹھائیوں کی ضرورت نہیں ہے اچھا بیٹا وہ بھی آ جائیں گی لیکن اپنا خیال رکھنا اور ہاں دوستوں کا ہاتھ مت چھوڑنا نہیں چھوڑوں گا ما دوستوں کے ساتھ ہی رہوں گا میرا پیارا بچہ میں تیرے لیے سیوئیاں تیار کرتی ہوں سن لیا نا ٹھیک سے جانا اپنا خیال رکھنا اچھا ما اب میں چلوں دوست انتظار کرے ہوں گے خدا حافظ خدا حافظ بچے خوش رہے بین ماں باپ کا بچہ ہے پرورتگار اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کس کے ماں باپ کہاں ہے عید کا دن اور پاؤں میں نہیں جوتے بھی نہیں سر پر قرآنی دھرانی ٹوپی جس کا گھوٹا تھکسیا ہو چکا ہے پھر بھی میرے حامد کے چہرے پر رنج کا نامو نشان نہیں خیال رکھنا اللہ ننی سی جانے تین کو اس پیدل چلا تو پاؤں میں چھا لینا پڑ جائیں یہ جمیلہ کہاں رہ گئی آ جاتے تو سیوئیاں بنانے میں میری مدد کر دیتی بچہ واپس آئے گا تو سیوئیاں مانگے گا چلتے ہوں سیوئیاں بنانے حامد گلے تو ملو یار نوری سے کوئی گلے نہیں مل رہا میں لڑکی ہوں مجھ سے کوئی گلے کیوں ملے گا کیوں لڑکی کو ایکی مباربہ دیں دینی چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے بودھو لیکن لڑکیاں سہیلیوں سے گلے ملتی ہیں سہیلیوں سے اری با اور ہم کیا ہیں تم ہوں دوست باہر کتنا شور ہے چلو میلی میچل دکھیں چلے 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 حامد خو بچ جانا چلو کھلو مکریسی ہے مجھے تو بھوک لگی ہے میں تو پہلے کچھ کھاؤں گا تھا نrend wooden 最 کچھ دے ہم کے دارے کچھ نہیں میانجی Author مجھے بھائی آپ کبھی بہت بارک مجھے بھائی مجھے بھائی vegانجہ بھائی مجھے بھائی انگی совی مجھے بھائی آپ کبھی بہت بارک وہ دیکھو ہندولا ارے واہ ایک پیسہ دے کر لگے گا جیسے آسمان کی سیر کر رہے ہو اور کبھی زمین پر گر رہے ہو کتنا خوبصورت میلا رہے وہ لکڑی کا گھوڑا اونٹ ہاتھی ایک پیسہ دے کر بیٹھ چاو اور پچیس چکروں کا مزا لو ارے ہمیں چلو چلو گھوڑے پر بیٹھتے ہیں میں تو اونٹ پر بیٹھوں اونٹ ہوت پر آو نا حامیر آو نہیں نہیں تم لوگ بیٹھو میں یہی سے چرکی کو دیکھوں گا جائے گیا میں ان کا انسان کیوں لوں میرے پاس تین پیسے ہیں ذرا سا چکر کھانے کے لیے میں تین پیسے خوش نہیں کروں گا تم بھی آجاؤں حامیر بہت مزا آ رہا ہے ہاں اڈے اڈے مچھا ہوں کوئی کوئی بچھا ہوں آرے نیرا تو سر گھوم رہا ہے میں مر گیا کوئی چرکے کو روک دو میں مرہا کوئی چرکے روک دو بڑے آئے چرکے کا مزا لینے والی اچھا کیا جو میں نہیں بیٹھا چرکی تو رک گئی آپ دیکھتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں چلو چلو اب کھلانے کھریتے ہیں پورے ہی سامنے وہ کھلانے کی دکان دیکھو تو میرا سر تو ابھی بھی گھوم رہا ہے اور جو نالے کو بچھتا ہے مجھے پندر کی طرح جگدو کی نہیں بجانی مجھے وہ کھا کی بردی والا سپاہی چاہیے جو نال پگڑی لگائے ہیں اور کندے پر پندوق بھی ہے مجھے پندر کی طرح اپنی فوس سے سیدھا چلا رہا ہے اور یہ بشتی کتنا مزیدار ہے ایک ہاتھ سے مشک کا کولا تھامے ہے مشک سے پانی بھی ٹپک رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گیٹ گا رہا ہے اور میں بتاؤں میں تینا وکیل ہوں گی ایک ہاتھ میں قانون کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں سیاہ زنجی ارے بچو ہر مال دو دو پیسے دو دو پیسے لیتے جاؤ بچو لیتے جاؤ تم کیا لوگی حامید تم کیا لوگی مجھے کھلونی نہیں پسند ہے ہاتھ سے گرا تو چور ہو جائے گا کھلونے پر ذرا سا پانی پڑھا نہیں کہ رنگ دھول جائے گا ارے گرے گا ہی نہیں سمجھے ذرا میرے وکیل کو تو دیکھو روز مقدمہ لڑے گا اور روز میرے لیے پیسے لے کر آئے گا اور میرا بھشتی روز پانی دے جائے گا وہ بھی سبح شام میرا سپاہی تو جنگ میں جائے گا دشمنوں کو مانے ارے مہاں اور سب اتنے کمزور کی زمین پر گرے ہاتھ چور چور تم نہ جلتے ہو ارے وہ دیکھو مٹھائیوں کی دکان تازی تازی مٹھائیاں گلاب جامون ریوڑی سوہن حلوہ مٹھائیوں کو دیکھ کر ہی موہ میں پانی آنے لگا تم بھی چلو حامل یہ ریوڑیاں دینا ہاں بھائیا یہ گلاب جامون دینا بھائیا اور مجھے یہ سوہن حلوہ سب کو دیتا ہوں بھائیاں سب کو دیتا ہوں ایسے درہ کتار میں ہو دیکھتے نہیں کتنی بھیڑ ہاں بچوں کھاؤ مٹھائی اور بنو سپاہی ہامیت ریوڑی تم بھی کھاؤ نا کتنی خوشبودار ہے بس آ گیا مجھے معلوم ہے یہ کھلائے گا نہیں پھر بھی دیکھتا ہوں آرے 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 میں کھلاتا ہوں آرے 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 یہ تو میری پو میں کھلی ہے یہ گلاب جامل لو ہامیت نہیں مجھے ضرورت نہیں لیوڑو نا ہامیت رکھو اپنے پاس میری پاس بھی پیسے ہیں تین پیسوں میں کیا کیا خرید ہوگے جو جی چاہے گا آرے اس کی ہوشیاری میں سبجتا ہوں جب ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تم یہ مٹھائی خریدے گا اور ہمیں للچائے گا آرے آرے کہاں چلی ہامیت وہ سامیت آرے مگر وہ تو لوہی کے دکان ہے آرے بتا کر تو جاؤ کیا خرید ہوگی بتایا بھی نہیں وہ چلا بھی گیا تم نے نا اس کو ناراض کر دیا آشا چلو ابھی کھاتے ہیں سوہ نل بول گلاب جامل آرے مگر کیا درم گرم مٹھائی ہو کیا زائقہ ہے مجھے پھر دوڑا یہاں تو لوہی کے بہت سے پرتن ہیں وہ تھالی ہے وہ کرچول وہ لوہی کا ڈنڈا ہے وہ یہ ہے کیا بات ہے بچے کیا چاہیے یہ دکان تمہاری ہے ہاں وہ کیا ہے وہ لوہی کا چمٹا اس کے رہنے سے ہاتھ نہیں جلتا بیٹا روٹی توے پر پھیلاؤ اور چمٹے سے اتار لو ہاتھ کیوں سے لے گا اس سے ہاتھ میں چھالے نہیں پڑھیں گے ارے کیوں پڑھیں گے چھالے چمٹا کس دن کام آئے گا ارے واہ کیا میں دیکھ سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں لو بیٹا ہاتھ میں لے کر دیکھیں ارے واہ اممہ کے پاس تو چمٹا نہیں ہے روٹیاں توے سے اتارتی ہیں تو اممہ کا ہاتھ چل جاتا ہے اممہ چمٹا دیکھیں گے تو کتنے خوش ہوں گی ان کے انگلیاں کبھی نہیں جلیں گی کھلونوں سے کیا فائدہ مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں بس ذرا دیر کی خوشی ملتے ہیں پھر تو کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھاگر بھی نہیں دیکھتا گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں اممہ تو خوش بھی ہوں گی اور دعائیں بھی دیں گی روسوں کو بھی دکھائیں گی ہاں دعا اللہ میہ تک پہنچے گی تو اب وہ بھی آ جائیں گے پھر کھلونوں کی کیا کمی رہے گی اممہ تو سیدھے جنت سے مٹھائیاں لکھ کر آئیں گی میری چمٹے ابھی سب دوستوں کو بتاتا ہوں ہاں ارے کیا سوچنے لگے اب کتنے کا ہے پانچ پیسے کا لیکن میرے پاس تو تین پیسے ہیں بھئی تین پیسے تو بہت کم ہیں آہ کلو خیر اید کا دن ہے لے جا ہاں سچ میں لو اید دو اید دو یا خدا لو وہ آ گیا ارے یہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے ہمم کوئی کھلون اہے اور چاند تو دیکھو جیسے کہ کوئی بادشاہ ہو جیسے جنگ جیت کر آ رہا ہو ارے اس کے ہاتھ میں تو چمٹا ہے چمچا سنو سنو یہ کھلونہ ہے تمہارا ہاں میں کھلونے کا باپ ہے جرہا اپنا بشتی زمین پر گرا کر دیکھو یہاں بشتی کا دم نکل جائے گا اور یہ دیکھو میرا چمٹا پٹکتا ہوں ابھی دیکھو دیکھا چوچور ہوا نہیں لیکن یہ کھلونہ تو نہیں ہے ہاں کئی سے بھی نہیں ہے کئی سے بھی ارے واہ ابھی لو کندے پر رکھا تو بندو ہاتھ میں لیا تو پکی کا چمٹا بہدر کا بہدر اور شیر کا شیر اسی میں ہمت ہے جو میرے شیر سے جنگ لڑے ہامید میرے کھلونے سے بت لوگے کبھی نہیں تمہارے کھلونے تو پانی میں گرے اور ختم ہاں جی چمٹا آگ ہوا پانی توبان آنڈھی سب کے مقابلے کے لیے تیار ہے فولاد ہے میرا چمٹا فولاد چلو مانا لیکن یہ ہمارے بشتی کی طرح پانی تو نہیں لاسکتا پانی کیوں لائے گا بشتی کو ڈال پلائے گا اور بشتی ڈال پلائے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی گرفتار ہو جائے تو ہمارے وکیل صاحبی کام آئیں گے سمجھے تمہارا یہ چمٹا نہیں آئے گا اچھا بولو گرفتار کرنے کون آئے گا بندوق مالا سپاہی یہ تمہارا سپاہی گرفتار کرے گا ادنی طاقت ہے اس میں ارے چلو ابھی چمٹے سے مقابلہ ہو جائے لیکن تمہارا چمٹا بھی تو روز آگ میں جلے گا ہاں ہاں اور جڑا آپ نے کھلونوں کو آگ دیکھا کر تو دیکھو میرا چمٹا تو روز آم ہے روز آم ہاں سچی پان گئے تم کو تمہارا چمٹا تو کمال کا ہے اچھا سنو اچھا سپاہ چلے اچھا سپاہ چلے اچھا سپاہ چلے بہت تیر لگا دی بہت نہیں اتنی دیر کیسے ہو گئی اب تک تو آ جانا چاہیے تھا ذرا دروازے تک چل کے دیکھتی ہوں صبح کا بھوکا پیاسا عید گاہ گیا ہے سیوہیاں بھی تیار ہو گئی باہر تو چہل پہلے لگتا ہے گاں والے لوٹ آئے یہ حامد کہاں رہ گیا وہ آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے کوئی کھلونا بیچارہ سوچتا ہوگا تین پیسے میں کیا کیا لیں اس کا مطلب ہے کچھ کھایا نہیں کھلونا لے لیا کچھ کھا لیتا تو پیٹ میں جاتا السلام علیکم امم علیکم السلام ارے کہاں رہ گیا تھا بیٹا اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے چمٹا چمٹا کہاں سے ملا ملا نہیں امم تین پیسے میں خریدا اوفو کتنا بیوکوف ہے تو چمٹا لائے اٹھا کے ارے کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا امم وہ روٹیاں پکاتے ہوئے تمہاری اونگلیاں جلتی تھی نا میرا بچہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اید کا ہمیں تو اپنی امم کے بارے میں سوچتا رہا جب سب بچے کھلونے خرید رہے ہوگی تو تو امم کے ہاتھوں کے چھالے دیکھ رہا ہوگا ارے جب بچے مٹھائیوں پر ٹوٹ پڑ رہے ہوگے تجھے امم کی جلی ہوئی حدیریا یاد آ رہی تھی کیسا بچہ ہے تو میرا بچہ میرا حمد اللہ اپنی رحمتیں اس پر بخش اپنی پناہ میں رکھنا اللہ اسے خوش رہے میرا بچہ میرا بچہ امم میرا حمد موسیقی 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 پسند آیا ہوگا اور بتائیے کہ ہمیں خط لکھ کر آپ کو کیسا لگا یہ ڈراما اور جانے سے پہلے ایک بار پھر عدش الفطر کی پیش کی مبارک باد سب ہی ننے دوستوں کو اور ان کے امی اببو کو اور اس کے ساتھ اسے اپنے نیم بھائیہ کو دیجائے اجازت خدا حافظ موسیقی بچے بھی اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے تھے آؤ بچوں یہ آل انڈے ریڈیو کی اردو سرویس ہے ڈی آر ایم ایک ہزار اکھتر کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پا جاری ہیں ہماری نشات